بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سوچ رہا تھا کہ یہ کام کرنا چاہیے اچھا ہے تو اس لیے آپ کا اڈریس میں نے یوٹیوب سے پھر آپ سے رابطہ کر لیا تو آج الحمدللہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس چکس لینے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اچھے نظیر بھائی جیسے ہی ہماری یہی پولیسی ہے کہ تیس فیصد آپ نے ایڈواز جمع کر رہا تھا پھر ہم نے آپ کو ٹائم دیا اور الحمدللہ آپ کو ٹائم پہ چکس مل گئے ہیں اللہ پاک سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو روزی دے اور ہمارے چکس ہمیں باپسی مل جائیں ہماری چکس میں سب سے بڑی قوالیٹی یہ ہے کہ ہم نے ان کے پر ایک نشان لگا رکھی تاکہ کسی کی دل میں کوئی وہم و گمان نہ ہو ہماری چکس مر گئے ہیں یا کچھ ہو گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایمانداری سے کریں گے تو الحمدللہ اللہ پاک اس میں برکت بھی ڈاست باقی یہ ہے کہ ہمارا پھر وہی طریقہ کار ہے کہ ہم آٹھ ہزار بے کا چکس دے رہے ہیں اور سولہ ہزار بے کا باپسی لے رہے ہیں اور جو ایک مہینے والا چکس ہے ہمارا وہ ہم پندرہ ہزار بے کا دے رہے ہیں اور پچیس ہزار بے کا باپسی لے رہے ہیں الحمدللہ بھی تک یہ دو پلان ہمارے بہت اچھے جا رہے ہیں ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے کاروبار میں ہماری برکت میں اور خاص طور پر ہماری زبان میں برکت اتا فرمائے کیونکہ زبان ہماری صحیح رہے گی تو کاروبار صحیح رہے گا اور جو بندہ زبان کا پکا ہوگا وہ کاروبار میں پکا ہوگا باقی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اور آپ کو بھی آپ کو ہماری ضرورت ہے ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ کو کسی بھی ٹائم کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے اتانا خاصتہ کوئی تھنڈی ہوا یہ کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ نے بروڈر بنوا لیا علم دوئلہ یہ اچھا کیا آپ نے اس سے یہ ہوگا کہ جس طرح کی موسم ہے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں تو اس سے یہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی باقی ان کی فیڈ ہوگی اور ان کی جو میڈیسن لکھے دیں آپ نے ان پر احتیاط کرنی ہے اور خاص طور پر یعنی کہ کہیں باہر سے آکر بغیر ہاتھ دوئے ان کو ہاتھ نہ لگائیے گا نہ ہین کا دانا پانی چینج کیجئے گا کیونکہ جرس ہی باہر سے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ احتیاط کریں گے آپ لوگ احتیاط کریں گے تو آپ لوگ روزی ملے گی بعد میں پھر آپ لوگ ہم پر گلیم ڈال رہے ہیں کہ جی چوزہ سہی نہیں دیا فرانہ نے دیا ہم اپنا چکس آپ لوگ کو دکھا کے دیتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا چکس آپ دیکھ لیں الحمدللہ بلکل ایکٹیو ہے اور یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ یہ چکس ہمیں ہی واپسی آ جائے اور ایکٹیو واپسی آئے تاکہ ہمارے جو ہم نے جو نیکس یعنی کسٹمر سے ڈیل کی ہوتی ہے ایک مہنیہ لے چھوزے گی وہ ہم واپسی دے سکیں اس کو بھی باقی ہمارے سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کرتے رہیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہے گا نئی آنے لے ویڈیو کے لیے اللہ حافظ